اسرائیل نے گازہ میں بھی حملے اور زیادہ تیز کر دیئے ہیں اسرائیل گازہ میں ہر اس ٹھکانے کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے جہاں حماس کا کمانڈر یا یہاں سنوار چھپا ہو سکتا ہے حالانکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ سنوار کہاں موجود ہے وہ کس حال میں ہے وہ زندہ بھی ہے یا پھر مر چکا ہے لیکن اسرائیل کے لیے اب سنوار بہت بڑی پہلی بن چکا ہے یقین اتنے دھماکوں کے بعد بھی کیا حماس کا کمانڈر اور غازہ کا بین لادین کہا جانے والا یا یا سنوار زندہ ہے یا پھر ان دھماکوں میں اسرائیل کا کٹر دشمن ہمیشہ کے لیے زندہ دفن ہو گیا ہے حماس کا کمانڈر یا یا سنوار کہاں ہے کیسا ہے کس حال میں ہے یہ فلحال کوئی نہیں جانتا اس کو شدت سے ڈھونڈنے والا اسرائیل بھی نہیں جانتا کہ سنوار زندہ ہے یا مر چکا ہے وہ بس سنوار کی موت پکتہ کرنے کے لیے غازہ پر لگاتار بم مارے جا رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ سنوار اس وقت غازہ میں ہی ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ کہیں چھپا ہوا ہے کیا وہ بمباری میں تباہ ہو چکی کسی امارت کے کھنڈر میں چھپا ہے یا کسی سرنگ میں ٹھکانہ بنایا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہر دن حماس کے سرنگوں کو نشانہ بنا رہا ہے غازہ میں چن چن کر حماس کے سرنگ کو برباد کر رہا ہے ہر اس ٹھکانے کو نستو نابوت کر رہا ہے جہاں حماس کا پورا کیڈر ہو سکتا ہے یا پھر اس کے لیڈروں کے چھپے ہونے کا شک ہے ایئر ایسٹرائی ٹینک سے بمبار سرنگ میں گھس کر حماس کے لڑاکوں کے خلاف پاپریشن ان حملوں سے ایک بات تو صاف ہے کہ اسرائیل نے یا یا سینوار کی موت کی گیرنٹی لے لی ہے اس کے پاس غازہ سے نکلنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں یہ نیتنیاہو کی قسم ہے کہ سینوار یا تو مارا جائے گا یا پھر سرنڈر کرے گا لیکن غازہ سے بچ کر نہیں جا پائے گا یہ سینٹرل غازہ کی تصویر ہے یہاں اسرائیل کی سینہ نے حماس کی ایک اور سورنگ پر دھاوہ بول دیا ہے قریب سو میٹر لمبی اس سورنگ میں حماس کے لڑاکوں نے جنگ کا پورا انتظام کیا ہوا ہے یوت لڑنے کے لیے سازو سامان تیار ہے یہاں سے موٹار برامد ہوئے گرنٹ بھی ملے اسرائیل کی سینہ پر اٹیک کرنے کے لیے ارپی جی راکٹ کا زخیرہ بھی ملا ساتھ ہی وہ سامان ملا جس کے سہارے حماس کے راکٹ کی رینج بڑھائی جا سکے وہ لمبی دوری تک اسرائیل کی سینہ پر حملہ کر سکے اسرائیل کی بہت ہی خطرناک مانے جانے والی 179th brigade نے اس آپریشن کو انجام دیا اب ایک اور ویڈیو دیکھئے اسرائیل اپنے دکشن کی طرف سے حماس کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے ایک کے بعد ایک ٹینک سے فائر کیا جا رہا ہے سینہ کی گاڑیاں حماس کے ٹھکانوں اور اس کے انٹی ٹینک دستوں کو تلاش کر رہی ہیں کیونکہ اسی نے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے دیکھا جائے تو اسرائیل نے حماس کے ہر لیڈر پھر چاہے وہ یایا سنوار ہو اسمائل ہانیا ہو یا خالد میشال سب ہی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہے اس میں یایا سنوار زندہ ہے یا مر چکا ہے پکہ نہیں معلوم ہانیا اور خالد میشال بھی خوف میں ہیں جبکہ ہماس کے نمبر دو سالے الاروری کو اسرائیل ختم کر چکا ہے ویسے یدھ کے تین مہینے بعد بھی اسرائیل کو وہ کامیابی نہیں ملی ہے جس کی اسے امید تھی یہی اسرائیل کی سب سے بڑی مشکل بھی ہے کیونکہ جتنا زیادہ وقت ہماس کے تھنگ ٹینک کو مارنے یا پکڑنے میں لگے گا یدھ اتنا زیادہ کھنچتا چلا جائے گا اور یدھ جتنا لمبا کھنچے گا اسرائیل کو نہ صرف آرثک مورچے پر اتنا نقصان ہوگا بلکہ اس کی سینہ کی ساکھ بھی گرتی جائے گی سیبان باری مکریب دیس ہزار لوگوں کیمات خودشוקיה שלושה חודשים החמאס بיצע בנו טווח נורא הממשלה בראשותי انחיתה את צה לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס להשיב את חטופנו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל